اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور آج میں ٹاپک لے آئی ہوں آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ کہ گائنکالوجس کیسے بننا جائے تو میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کے اینڈ تک میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے گائنکالوجس بننے کے لئے کون سی سکلز ریکوائر ہوتے ہیں کتنا ڈیوریشن لگتا ہے کیا کیریئر اپورچنٹیز ہیں کتنی سیلری ہوتی ہے اور کیسے جو ہے گائنکالوجس کی لائف ہوتی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں گائنکالوجس کہتے ہیں ماہرِ امراضِ نسوہ کو اور یہ بننے کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنی جو انیشل ایجوکیشن ہے ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد ایم ڈی کیٹ کا ایکزیم پاس کرنا ہوتا ہے تو ایف ایسی کے بعد آپ جب ایم ڈی کیٹ کا انٹری ٹیسٹ ایکزیم پاس کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ہوتا ہے ایم بی بی ایس پانچ سال کا ڈیریشن کا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا ایک سال کا ہاؤس جاب ہوتا ہے تو یہ ٹوٹل مل کر ہوگے چھ سال چھ سال کے بعد آپ کو ایم بی بی ایس کی ڈگری ملتی ہے جس میں کہ آپ ایک بیسک یہ پرائیمری لیول کی میڈیکل کی ڈگری ہوتی ہے اس کے بعد گائنکالوجس بننے کے لیے آپ کو ٹریننگ لینی پڑتی جسے ہم پی جی ٹریننگ کہتے ہیں پوسٹ گریجوئیٹ ریزیڈنٹ یہ چار سال کے ٹریننگ ہوتی ہے اور اس میں مختلف اگزیم لیے جاتے ہیں مختلف سکلز سکھائی جاتی ہیں اور آخر میں فائنل اگزیم کے بعد جسے ہم ایف سی پی ایس کہتے ہیں انگائنی اینڈ آبز جب وہ اگزیم پاس ہوتا ہے تو آپ فائنلی گائنکالوجسٹ یعنی کنسلٹن گائنکالوجسٹ بن جاتی ہیں تو منیمم آپ کے آفٹر ایف ایسی آپ یہ دیکھیں کہ پانچ سال ایم بی بی ایس ایک سال ہاؤس جاب اور چار سال آگے ٹریننگ کے ٹوٹل ٹینیئر لگتے ہیں وہ بھی ان خوش نصیب لوگوں کے جو انٹرنس اگزیم اور یہ سار اگزیم سات کے ساتھ کلیئر کر لیں اور اس کے علاوہ یہ سکلز کون سی ہوتی ہیں کون سی چیزیں انہوں نے سیکھنی ہوتی ہیں اس میں بہت سارا ریسرچ ورک شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے بیسک گائنی اینڈ آبز یعنی کہ حمل کے مریضوں کا معاینہ ان کی ڈیلیوری ان کا سی سیکشن اور اس کے علاوہ گائنی کے جتنے پیشنٹس ہیں ان کا اگزیمینیشن الٹرساؤن لیپروسکوبک سجری اور تمام میجر سجریز اس میں یہ ساری سکلز شامل ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں ہم اس کی گائنکالوجس کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں وہ کون سی ڈیوٹیز ہیں جو یہ کرتے ہیں ڈیوٹی جو ہے جب ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے تب سے ہی ان کی ڈیوٹیز سٹارٹ ہوتی ہیں اور ٹونٹی فور آر کی آن کال ڈیوٹیز ہوتی ہیں جس میں جو ہے یہ سارے سکلز نہ صرف سیکھے جاتے ہیں بلکہ پیشنٹس بھی چیک کیے جاتے ہیں اور گائنی کے آؤٹڈور پیشنٹ انڈور پیشنٹ آپریشن تھیٹر یہ سارے کام جو ہے ساتھ کے ساتھ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ریسرچ اس کے علاوہ اس میں شامل ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک گائنکالوجسٹ جو ہے جب وہ بن جاتے ہیں کنسلٹن تو ان کی کیا سیلری ہوتی ہے سیلری ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ گورنمنٹ جاب لیتی ہیں یا پرائیوٹ کلینک کرتی ہیں گورنمنٹ جاب جو ہے اگر وہ ایز ای وومن میڈیکل آفیسر یا ایز ای کنسلٹن اگر کسی بھی ایریا کو جوائن کریں تو سٹارٹنگ پی جو ہے وہ ففٹی تھاؤزنڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ آگے بڑھ کر تجربے کے ساتھ ایکسپیرنس کے ساتھ بڑھتے ہوئے ون لیک پلس پر چلی جاتی ہے جہاں تک بات آتی ہے کلینک کی تو جتنا آپ گور ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے جتنے آپ کے اچھے پیشنٹ ہوں گے آپ اچھا پیشنٹ کو ٹائم دیں گے اتنا ایک کلینک پر پیشنٹ بڑھتے جاتے ہیں تو سیلری جو ہے اسی حساب سے بڑھتی 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 انلیمیٹڈ پر چلی جاتی ہے لیکن گائنکالوجسٹ کی یا آپسٹیٹیشن جیسے ہم کہتے ہیں اس کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی کیونکہ آدھی رات کو بھی اگر پیشنٹ کی کال آ جائے اس کو دردیں آ رہی ہیں اس کا بچہ ہونے والا ہے تو اپنی نیند کو اپنی ہر چیز کو قربان کر کے فوراں پیشنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ مورل اور ایک رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے ڈاکٹر کی تو یہ بات ہے کہ تف ڈیوٹیز ہوتی ہیں تف ڈیوٹیز ہوتی ہیں لیکن اس کے بدلے میں آپ کو عزت بھی اتنی ہی ملتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد ایک گائنکالوجسٹ یا آپسٹیٹیشن ایک وسیلہ بنتی ہے اس بچے کے دنیا میں آنے میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ایک ہیلڈی آؤٹکم ہوتا ہے ہیلڈی مردر اور ہیلڈی بیبی کا جو وہ گائنکالوجسٹ یا آپسٹیٹیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ کو دیتی ہے جہاں تک بات آتی ہے کیریئر کی کہ آپ پرچونٹیز کیا ہیں سکوپ کیا ہے تو دیکھیں جب تک دنیا میں بچے پیدا ہوتے رہیں گے تو آپسٹیٹیشن اور گائنکالوجسٹ کا سکوپ ختم نہیں ہوگا کیونکہ